تو اس وقت میں جو اینا سٹور کے اندر ہوں جی اور سٹور کو جو اینا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں سٹور میں جو جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں جی اور جب بھی آپ ایران جائیں تو ایران سے نہ خریدیں یہ چیزیں اور ایران سے بھی جو اینا آپ کو جو اینا یہاں سے سستی ملے گی ایران سے بھی سستی کیونکہ ابھی ہم نے ایران سے ہم نے ان چیزوں کے ریٹ چیک کیے تھے ایران سے تقریباً یہ آتی کی وقت بار یہ چیزیں موجود ہیں ایران سے واپسی پر آپ یہاں سے سٹور سے آپ خریدیں ملکل یہ بارڈر کے قریب ہیں یہاں پہ ریائشے رکھتے ہیں ہوتلز میں ان کے قریب یہ شاپس ہیں اور یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس خوش کمیرے ہوتے ہیں اور جوس ہوتے ہیں بسکٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ باڈی سپری ہو گئی شیمپو ہو گئی کریمیں ہو گئی اور ٹاپیوں ہو گئی اچار ہو گئے اس کے علاوہ مربع جات ہو گئے بہت سارے ان کے پاس ایٹم ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ میں نے چیک کی ہیں ٹاپیاں اور شیمپو ان کے ریٹ بہت ہی نہایت کم ہیں جی بہت اچھے ریٹ یہاں سے ملتے ہیں تو میں تو ابھی یہاں سے انشاءاللہ خریدوں گا یہ ویڈیو بنا لوں ویڈیو ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں یہاں سے خریدوں گا جی اور یہ دیکھیں میرے پیچھے کچھ لوگ خرید رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور بہت سارے ایٹم ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں جی یہ ان کے پاس یہ نیچے کلینر پڑے ہوئے ہیں واش روم کلینر یا یہ کمرے کو جو کلین کرتے ہیں نیچے خرش کو وہ پڑے ہوئے ہیں جی اور بہت سارے ان کے پاس ایٹم موجود ہیں جی ایرانی اور بلکل جائز ریٹ میں ان سے ملتے ہیں جی یہ بھائیہ بھی دے رہے ہیں جی تو بلکل پاکستان سے پاکستان میں ابھی کچھ ایسے سابن ہے جو ڈیڈ ڈیڈ سو روپے میں مل رہے ہیں ڈیڈ 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 سو روپے میں مل رہے ہیں عام سے سابن لیکن یہاں پہ وہی سابن لیکن نام آ رہے ہیں ایرانی نام ہے لیکن پچاس پچاس روپے میں ساٹھ ساٹھ روپے میں وہ تقریباً ڈیڈ ڈیڈ سو گرام کے جو سابن ہیں وہ یہاں سے مل رہے ہیں اور بہت سارے ایٹم ہیں تو جب بھی آپ ایران جائیں یا تفتان والی سیڈ پہ ہیں تو یہاں سے آپ بلکل یہ چیزیں خرید کر جائیں اور یہ دیکھیں جی پیچھے سٹور تو ابھی میں ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں جی ویڈیو کیوں کہ لمبی ہو گئی ہے تو ایک نئی ویڈیو بناتے ہیں پھر افتان میں کھڑا ہوں جی یہ ایک سٹور ہے جی جہاں سے ایرانی جو ایٹمز ملتے ہیں جیسا کہ یہ خوشک میوے ہو گیا ہے یا شیمپو ہو گیا ہے سابن ہو گیا ہے اس طرح کا سامان یہاں سے ملتا ہے جی یہ سٹور میں کھڑا ہوں اس وقت اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایران سے ڈریکٹ آتا ہے یہ سامنے یہ دودھ کے ڈپے پڑے ہوئے ہیں جی اور یہ ادھر پڑے ہوئے ہیں جی باڈی سپری ہے جی اوپر یہ پڑے ہیں جی ٹیشو پیپر یہ شیمپو پڑے ہوئے ہیں جی اور یہاں سے آپ کو جوانا بلکل سستے جوانا یہ ملتے ہیں جی یہ ٹوٹل تقریباً ایرانی ایٹم ہیں جی اور یہ دیکھیں یہ ایرانی جوز پڑا ہوا ہے جیسا کہ پاکستان میں بہت مشہور ہے یہ ایرانی ایٹم ہے اور یہ پڑے ہوئے ہیں جی بسکٹ اور بسکٹ ہوگئے کےک ہوگئے یہ بھی پڑے ہوئے ہیں جی کےک ہیں بسکٹ ہیں یہ دیکھیں ادھر اور یہ بھی جوز ہیں ٹین پیک میں اور یہ سب ایرانی ایٹم ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی بسکٹ ہیں یہ ٹوفیاں ہیں جی اور ادھر دیکھیں یہاں کچھ پاکستانی ایٹم لگے ہوئے ہیں باقی زیادہ ایرانی ہیں اور آپ کو یہاں دکھا دیتے ہیں یہ سامنے آپ کے یہ والا بڑا شیمپو پڑا ہوا ہے یہ کریم کلر میں یہ شیمپو ہے دائی سو روپے کا کم از کم اس کا ڈیٹھ کلو جو ہے نا وزن ہے اور بلکل سستے سستے ہیں میں بھی یہاں سے جو نہ خرید کے جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ سامن پڑے ہوئے ہیں بلکل سستے ہیں ساٹھ ساٹھ روپے میں پڑتے ہیں کچھ پچاس روپے میں پڑتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ والے یہ کچھ مربع جاتا ہے یہ اچار ہیں یہ والے اور اوپر یہ پتنی کیا چیز ہے یہ لیمن کا کچھ ہے جی اور یہ اوپر سرکہ پڑا ہوا ہے میرے خیال میں نہیں یہ ار کے غلاب ہے اور یہ زیتون کا چار ہے یہ والا اور یہ گاجر گوبی کھیرہ یہ اس کا ہے یہ اچار ہے یہ نیچے مربع ہے اور یہ تقریباً ایرانی ایٹم ہے بلکل سستے ملتے ہیں یہاں سے جی اور یہ دیکھیں جی یہ ادھر بیدام پڑے ہوئے ہیں ساتھ یہ کوئی ٹاپ فیز ہیں پتنے کیا ہے جی یہ ساتھ چنے پڑے ہوئے ہیں جی یہ ساتھ اس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں جی ایس نوکی کہنے نہیں اردویش دراکھیں سوگی یہ آپ خود دیکھ لیں اس کو منقہ بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں اس کو دراکھ بولتے ہیں جی اور یہ اکھروٹ پڑا ہوا ہے آکے پھر چینے ہیں جی یہ ایٹم تقریباً سب یہ ایران سے آتا ہے ادھر یہ پستہ پڑا ہوا ہے جی یہاں سے پاکسانی جو آنا ایران سے آتا ہے تو یہاں سے جو آنا وہ شاپنگ کر کے جاتے ہیں ایک بھائی یہ کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں ہاں بھائی جن کیا خرید رہے ہیں ادھر سے یہ میرا ہوں جی میں ایران سے آیا ہوں جہرات کر کے اچھا والحمدللہ وہ کچھ کم پڑ گئے تھے برکات میں نے پہتے چلو کچھ ادھر سے دے لے لے تو تھوڑا تھا کچھ ان کی قیمت کم بھی ہے اور میں ترین چیز یہاں سے سوسری چیزیں ہیں اور زبرزر سے آپ کے سامنے ہی ہیں ماشاءاللہ سے ادھر سے جو آنا لوگ خرید رہے ہیں میں بھی جو آنا ابھی کیونکہ میرے پاس تقریباً ڈائی تین گھنٹے ٹائم ہے اور میں یہاں سے جو آنا باقی سمان تو یہ خوشک میوے میں ادھر سے خرید کر لیا ہوں ایران سے لیکن میں نے یہاں سے جو آنا شیمپو خریدنے اور سابن خریدنے جن میں جو آنا میرا انٹرسٹ ہے مجھے جو آنا شوق ہے یہ چیزیں خریدنے کا تو یہ میں خرید کے لے کر جاؤں یہ ٹاوفیاں بڑی ہوئیں جی بڑے بڑے پیکٹ ہیں یہ کتنے پیکٹ دا سیزوں ساڑھے تین سوڈا ساڑھے تین سوڈا یہاں نے ہزار کوئے اصل لائن بہترین ہے یہ چیز یہ بہترین ہے یہ بھی بسکٹ پڑے ہوئے ہیں جی بہترین چیزیں لیلہ یار بہترین چیزیں یہ بھی بہترین چیزیں سوانوٹھو لے لیں گے سا جی یہ دیکھیں اور یہ پڑے ہوئے ہیں جی کیا ہے یہ کیک ہے ٹوفی ہیں جی اور یہ پڑے ہوئے جو ہمارے علاقے میں ہوتا ہے پتیسہ یہ پتیسہ ہے جی اور یہ باقی ایٹم بھی پڑے ہیں جن کا مجھے نام نہیں پتا سٹور میں ہوتے ہیں یہ کتنے کٹب ہے چار سو ستر چار سو ستر بھائے گئے یہ بھی ٹوفیاں پڑی ہوئے ہیں جی اور ان میں جو آنا میرا جو آنا زیادہ انٹرسٹ ہے دلچسپی ہے یہ شیمپو خریدنے میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جو ہے نا یہاں یہ سٹور ہے اور بہت سا جو ہے نا ان کے پاس سمان پڑا ہے ٹوٹل ایرانی ہے جی دیکھ سکتے ہیں جی آپ اکسانی یہاں سے خریداری کر رہے ہیں جی اور میں بھی کوچھ نہ کوچھ یہاں سے خریدوں گا جی یہ شیمپو پڑے ہوئے ہیں جی ابھی ہم نے چیک کی ہیں اچھ بہت تو ان کے اچھی ہے لیکن چیک کریں گے تو پتا چلے گا کس طرح ہیں یہ یہ والے یہ پاکستانی ایک سو تیس روپے کا ہے جی اور یہ ڈائی سو روپے کا یہ والا کم از کم اس کا وزن مجھے لگتا ہے ڈیٹھ کلو کے قریب ہی ہوگا تقریبا اور یہ دیکھیں جی یہ بار دکان کے سٹور کے بار یہ سٹاک لگا ہوا ہے جی یہ کچھ جوس ہیں ٹین پیکس ہیں اور وزکٹس ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ایرانی لسی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایرانی لسی ہے جی اور اس کے علاوہ یہ پڑی ہوئی ہے جی یہ جو یہ قیوہ یہاں پر پیتے ہیں اور یہ اس میں یہ چینی ہوتی ہے ٹکڑیاں جو ہونے یہ چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہیں یہ اس میں ڈال کے جو ہونے پیتے ہیں یہاں اور بہت سارا جو ہونے مٹیریل ان کے پاس موجود ہے جی آپ خریدیں انشاءاللہ آپ کو جانے یہاں سے ستا ملے گا کیونکہ ہم نے تو چیک کی ہے نا اس لئے